مہاتمہ گاندی مہاتمہ گاندی کا کیا ہے وہ تو بچپن سے مہاتمہ چلے آ رہے ہیں بڑے سے بڑا جرم انہوں نے یہ کیا ہے کہ گوشت کھا لیا یا کسی دوست کے بہکانے سے کسی بیسوہ کے یہاں چلے گئے اور وہاں سے صاف نکل آئے لیکن یہ خاکسار نہ تو کبھی مہاتمہ تھا نہ اب ہے نہ آئندہ ہو سکتا ہے دوسرے مہاتمہ گاندی کی طرح اپنے حالات زندگی پر برہمچالیا ہو جانے کے بعد بھی نہیں بلکہ اس اصول کے خلاف کی عین حالت میں لکھنے کی جرات کر رہا ہ ہوں ترہ ترہ کے اندیشے سامنے ہیں دوست خفا ہو جائیں گے لوگ پست رائے قائم کر لیں گے بزرگ نالائق سمجھنے لگیں گے اور سب سے بڑھ کر بیوی ذرا ٹھہر جائیے مجھے اس تصور سے پھر اقتلاج ہونے لگا بات یہ ہے کہ بیوی لاکھ ہم دم و ہمراز صحی مگر اقل مند آدمی ہر بات تو بیوی سے کہا نہیں کرتے اور نہ دراصل بیوی سے ہر بات کہنے کے بعد ایک شوہر کو وہ آفیت حاصل ہو سکتی ہے جو اپنی تاریخیوں پر روشنی نہ ڈالنے کی صورت میں حاصل رہتی ہے بیوی کو ہماری جیتنی خامیوں کا علم ہے وہی کیا کم ہے کہ اب ہم اس موت کو اور بھی قلیب کرنے کے لیے مارے شیخی کے اپنے کو بلکل بے نقاب بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیں مگر جبکہ میں عارض کر چکا ہوں یہ بھی ایک قسم کا اقدام خودکشی ہے میں پوری کوشش یہی کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے سچ بولوں البتہ شبہ اس سلسلے میں یوں ہے کہ اگر مہتمہ گاندھی کی طرح میری زندگی بھی معظوم ہوتی تو میں جھوٹ موٹ بھی جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرتا مگر یہاں تو سوائے جرائم کے اور کچھ ہے ہی نہیں طرح طرح کی بدعمالیوں بدہنوانیوں اور اخلاق سوزیوں کے سوا اور اس ہمیچ دان کی زندگی میں رکھا ہی کیا ہے مگر جو چیز ہم سے یہ حالات لکھوا رہی ہے اس کا نام ہے خوف خدا اپنی زندگی پر جب کبھی خود اپنی نظر پڑ جاتی ہے اور سنجیدگی سے غور کی کیفیت تاری ہوتی ہے تو گھنٹوں غور کرتے ہیں کہ خدا کو کیا مو دکھائیں گے ہم سے وہ سب کچھ کیوں کر دہر آئے جائے گا جو ہم کر چکے ہیں بہتر یہی ہے کہ خود ہی اقبالی مجرم بن جائیں کیا عجب کہ یہی اعتراف رحمت کو جوش میں لے آئے اور وہاں تو خیر رحمت پر بھروسہ ہے مگر گھر میں کیا ہوگا بیگم صاحبہ کے سلسلے میں تو رحمت کا کوئی سوال ہی نہیں عفو کا کوئی امکان ہی نہیں یوں ہی اپنے شوہر سے بہت زیادہ خوش عقیدہ ہیں اور اب تو وہ غالباً اس خاکسار کو اس قابل سمجھنے لگی ہیں کہ پولس کے حوالے کر دیں یا گھر سے نکال دیں یا کم سے کم ہمیشہ کے لیے سچ بولنے کی اس پاداش میں قابل اعتبار سمجھنے لگیں سچ بولنا دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے تمام دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ جائیے مسئیبت میں آپ انہی کو مبتلا پائیں گے جو سچ بولنے والے گزرے ہیں قانون انہی کے خون کا پیاسہ ہو جاتا ہے جھوٹ بولتے رہیے دھوکے دیتے رہیے بے ایمانیاں کیے جائیے مگر سب کو مطمئن رکھئے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہے سب مطمئن رہیں گے زندگی بھر کی ایمانداری کے بعد ایک بے ایمانی کر لیجئے مقدمہ چل جائے گا سزا ہو جائے گی چور چوری کر کے بھاگ جاتا ہے اور شاہ بنا پھرتا ہے سہوکار کے حساب میں ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے خیالت میں پکڑا جاتا ہے بختصر یہ کہ اگر دنیا کے اصول کو دیکھا جائے تو اس سے بڑھ کر اور حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو پیش کر دیں اب یہ کہنے والا کوئی بھی نہ ہوگا کہ خدا نے اس کو سچ بولنے کی توفیق عطا کی کوئی کہے گا سن لیا آپ نے یہ جو آپ کی شوقت تھانوی ہیں آلہ درجے کے جوالی واقع ہوئے ہیں اسی طرف سے آواز بلند ہوگی بدماشیوں کے سوا اور کچھ کیا ہی نہیں کوئی صاحب فرمائیں گے بے حیائی اور ڈھٹائی ملاحظہ ہو کہ کس صفائی سے اپنا عمال نامہ پیش کیا ہے اور بیوی اپنے پھولے ہوئے رخے روشن پر اپنے آسووں کا انتظار کرتے ہوئے ایک تھنڈی سانس لے کر کہے گی وار یہ قسمت شکر ہے خاون تیرا یہ سب سچ بولنے کے سلسلے میں ہوگا سچ بولنے کی کوشش نہ کرتے تو کیسے اچھے رہتے لکھنے والے نہایت عدب سے مولانا شوقت تھانوی لکھ رہے تھے حالانکہ مولانا نے کبھی نماز نہیں پڑھی زندگی میں دس پانچ ہی سالم روزے رکھے ہوں گے چہرے پر سوائے ایک آج سال کے کبھی ڈاڑی نہیں رہی اور نہ سنجیدگی سے کبھی کوئی کام ایسا کیا جو خالص خدا کے لئے کہا جا سکے لوگ حضرت شوقت تھانوی کہتے ہیں اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ شوقت تھانوی بڑے حضرت ہیں بیوی بہت زیادہ تو خیر خوش نہیں ہے اس لیے جو کچھ ان کے علم میں ہے اسی کو وہ بدنصیبی کے لئے کافی سمجھتی ہیں مگر ان کا شوہر یہ سچ نہ بولتا تو وہ اپنے کو اتنا ہی بدنصیب سمجھتی رہتی اب تو ان بیچالی کی بدبختیوں کو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہے گا اس لیے کہ ان کے شوہر میں اور تو سب عیب تھے ہی یہ کمبخت تو چور کے علاوہ سینہ زور بھی نکلا بے شرمی کی حد کر دی اور سب کچھ لکھ کر چاپ دیا کہ لو بیوی جلتی ہو تو جی کھول کر جلو تم ہمارا کر ہی کیا سکتی ہو ہم نے جو کچھ کیا خوب ڈنکی کی چوڑ پر کہتے ہیں کہ یہ کیا یہ کیا اور یہ کیا ان حالات کے ماتحد سچ بولنے کی جرات کرنا خودکشی نہیں تو اور کیا ہے گاندھی جی کو تلاش حق تھی اور یہاں تلاش شامت ہے ان کا کیا ہے وہ تو جہاں تھے اپنے حالات لکھ کر اس سے بھی کچھ اوچے ہو گئے مگر ہم دنیا کی نظروں سے اپنے کو گرانے کے لیے اپنے عقیدت مندوں میں بدعقیدگی پھیلانے کے لیے دوستوں سے دشمنی مول لینے کے لیے اور دشمنوں کی دشمنی مستحکم بنانے کے لیے یہ تمام سامان کر رہے ہیں اپنے عزیز شرمائیں گے کہ لاحول ولاقوت اس ننگے خاندان نے تو ناک ہی کاٹ لی احباب پچھتائیں گے کہ توبہ ہے اس کمبخت سے کیوں میل جول رکھا ہمارے لیٹریچر سے دلچسپی رکھنے والے بددل ہوں گے کہ یہ تو بڑا تھرڈ کلاس انسان ثابت ہوا یہ سب کچھ گبارہ ہے مگر اب زندگی کا اعتبار روز بروز اٹھتا جاتا ہے کچھ بال سفید ہو چکے ہیں قلب کی شکایت ترقی پر ہے اعلق کا نمبر بڑھتا جاتا ہے یہ سب آثار ہیں وہاں پیشی کے اور حال یہ ہے کہ اب تک دنیا کسی طرح چھوڑتی ہی نہیں نہ روزے کے نہ نماز کے سوائے مصیبت کے کسی وقت خدا کا نام بھی زبان پر نہیں آتا اب اگر خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ کم سے کم اپنی لقجشوں کا اعتراف ہی کر لیں تو اس توفیق سے دنیا والوں کے ڈر کے مارے ہم آخر کیوں باز رہ جائیں ہم اگر سچ بولنے کے بعد قابل نفرت ثابت ہوتے ہیں تو یہ قصور ہمارا نہیں بلکہ اس سچ کا ہوگا جس سے اب تک بچڑے کی ہم نے ایمان دالی کے ساتھ پوری کوشش کی مگر آخر کار تہرے گئے دل خانہ خراب کے بدلے یہ ہماری آپ بیٹی کا پہلا حصہ ہے جو زندگی کے اس دور پر ختم ہو جاتا ہے جس کا تعلق اخبار نویسی سے رہا شروع شروع میں خیال یہ تھا کہ شاید خدا نے ہمارا رزق قلم ہی کے بہانے اتارا ہے اور زندگی بھر ہم کو کاغذ ہی پر روٹی ملے گی مگر 1938 کے وسط میں زندگی کا دوسرا دور شروع ہو گیا اور اب گانے بجانے سے روٹی ملنے لگی ریڈیو کی ملازمت کی پنچولی آرٹ پکچرز میں گئے سانگ پبلیسیٹی میں آئے مگر ابھی چونکہ یہ دور ناتمام ہے اور معلوم نہیں ابھی قسمت میں اور کیا کیا لکھا ہے لہٰذا ہم اپنی رام کہانی اکبار نویسی کے دور کے اختتام تک فیلحال پیش کر رہے ہیں ماہ بدولت کے بعد دوسرا حصہ این جانب ابھی پیش ہونے والی چیز نہیں بلکہ اس کو ہم برابر ملتب کرتے رہیں گے اور غالباً وہ اس وقت پیش ہو سکے گی جب پیش کرنے والا دنیا کی جواب دہی کے بجائے کسی اور جواب دہی میں مبتلا ہوگا موسیقی